دوستو جو آپ یہ خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں یہ کہیں دوسرے کنٹری یا دوسرے دیش کا نہیں بلکہ ہمارے ہی ہندوستان کی علاقہ ہے یہ سمندر کافی وقت سے خاموش اور سکون میں ہے اور سمندر آپ کو بھی معلوم ہے کہ کبھی سکون میں اور خاموش نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑی تباہی کی علامت ہے اور اسی طرح خود ہمارے ہی انڈیا میں کچھ دن پہلے سورج گوہن ہوا تھا یعنی سورج ماند پڑ گیا تھا کالا ہو گیا تھا اللہ رب العزت دکھاتا ہے بندوں کو کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عذاب دیتا ہے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو اپنے سینے کو ہلکا کریں ہم سوچتے ہیں کہ ہم آئی آشی میں رہ کر اور ہم گناہوں میں رہ کر ہمارے نفس کے پیچھے چل کر اپنی خواہشات کو پوری کر کے اللہ تعالیٰ کا سکون حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل کو سکون دے دیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فیمی ہے جب تک کہ بندہ اپنی توبہ کے آسووں سے اپنے دل کو نہیں دھوئے گا اس کی زندگی میں اس کے دل کو سکون نہیں ہو سکتا دوستو بہترین عالم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے دل جو بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بسالے بندہ بندہ اس میں انقلاب پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے دنیا میں انقلاب اسے بتاتے ہیں تو درد مانا آپ سے درخواست ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں اللہ کے رسول گائیڈینس ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون سے رہنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فولو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ چارہ ایکار نہیں ہیں کتنا بھی زیادہ آپ بروڈ مائنٹیڈ ہو جائیں لیکن اگر یہ رولز آپ کی زندگی میں نہیں ہوئے تو آپ کی قبر بھی خراب ہے اور آخرت تو خراب ہوگی ہی ہوگی